اور ایک چیز میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں میرے محترم بھائیو یہ تین سو بیماریوں کا علاج ہے اور میں نہیں کہتا اس کے بارے میں گوگل پہ جا کے سرچ کرو آپ حیران رہ جو گے اور یہ چیز الحمدللہ پاکستان میں ہر علاقے میں پائی جاتی ہے پاڑوں کو چھوڑ گے وہ ہے سوہنجنہ وہ ہے سوہنجنہ دیکھو ہمارے ہاؤس کے کبھی سوہنجنے کی مولیوں کا چار پڑتا تھا پڑتا تھا کیوں پڑتا تھا میرے محترم بھائیو سوہنجنہ کہ پتے اس کو خوش کر کے پاڑر بناو اس کا نام ہے مورنگا مورنگا اس کا کعوہ سردی ہے روز پیو یہ جن لوگوں کو چائے کی بیماری ہے نا یقین جانو یہ چائے کی بیماری کی جگہ پہ یہ کعوہ بھی ہے صبح بھی دوپیر بھی شام بھی اس کے صرف چند فائدے بتاتا ہوں زندگی میں سردرد نہیں ہوگا آپ کا خون کبھی گاڑا نہیں ہوگا اور خاص طور پر وہ مریض جن کے گردے خراب ہیں جو ڈیلیسیز بھی ہیں جن کے جگر خراب ہیں جن کے پیٹ میں پانی پڑا ہوا ہے جن کے پیروں میں سویلنگ ہے پاؤں سو چکے ہیں جن کے آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہے مورنگا پاورڈر دو کا پانی لو ایک چائے کا چمچ مورنگا پاورڈر ڈالو ایک چمچ اس میں گڑھ ملاو اور ایک چمچ اس میں لیمن ملاو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ دو کا پانی ایک کپ رہجے مٹھی کی آنڈی میں ایک کپ صبح ایک دوپہر ایک شام کھانے سے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بھاگ بھی ہو یقین جانو میرے محترم بھائیو آپ کے دماغ کے لیے آنکھوں کے لیے آپ کے دل کے لیے آپ کے جگر کے لیے آپ کے میدے کے لیے آپ کے پھپڑوں کے لیے آپ کے گردوں کے لیے آپ کی آنٹوں کے لیے آپ کی ہڈیوں کے لیے آپ کے پھٹوں کے لیے آپ کی طاقت کے لیے قوت کے لیے آپ کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تحفہ دیا ہے اور یہ اتنا سستہ ہے اتنا سستہ ہے اتنا سستہ ہے آپ کے یایا میں مریں گا سوانجھنا میرے محترم بھائیو دس پندرہ روپے کا اس کا پودہ آتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ پودے لگاؤ پھلا گجرمالے میں ایک بھائی ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹ صاحب میں نے جب آپ سے سنا نا میں نے ایک ہزار پودہ لگایا اور آج کہتا ہے ماشاءاللہ میں اتنے پتے بانتا ہوں اتنے پتے بانتا ہوں میں لوگوں کو خوش ہو کے دیتا ہوں کہ یار تم بھی لے لے تم بھی لے لے میرے محترم بھائیو دس پندرہ روپے کا پودہ ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے جہاں زمین خالی دیکھو وہاں پہ لگا دو اور یہ اتنا بڑا صدقہ ہے اور اس کے پتوں سے جو آکسیجن نکلے گی نا لوگوں کے اندر جائے گی واللہ یہ بھی بیماریوں کے شفاہ ہے